جی اسلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتو کیسے ہیں سب لوگ خریت سے ہیں ٹھیک 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 ہے میں آپ لوگ کو سالمگیس اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر حضرت خدمت ہوں بہت کم ویڈیو جو ہے وہ بناتا ہوں لیکن مقصد کیوں تو آج ہم بات کریں گے آپ آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا لیکن براہ کرم جو ہے ویڈیو پوری دہنی ہے اگر غلطی سے آپ ٹپک ہیں ہیں تو ویڈیو پوری مانی ہیز ویڈیو ہوتی ہے ٹھیک ہے اس لیے آپ پلیز ویڈیو جو ہے نبول آدمی دیکھیں تو بات کرنی ہے جو ملونہ ابھی وہ عرف سناولہ جو ایک فیصل آباد سرگودہ روڑ پر اوپر ایک ملونہ نے نوز بلا نوز بلا کروڑ دفعہ جو ہے جھوٹا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا لہنہ تو اس کو پر ہم بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب پہلی بات تو یہ ہے کہ نبوت جو آیا ہے سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہو گی اور ایک نبی جو آنے ہیں اپنا امام مہدی علیہ السلام اس کے بعد عزیز صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے اس پر ہمارا یقین ہے لیکن بہت سے چیزیں ہیں ایک عشق اور محبت کی بات کرتے ہیں کوئی بھی نہیں یہ چیز ہے تسلیم کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بندہ آئے گا کوئی نبوت کا آئے گا کیونکہ جو چیز آپ کے دل کو اچھی لگتی ہو نا جس سے آپ چیز کے پیار کرتے ہو تو وہی آپ کے لیے آخری چیز ہوتی ہے لیکن اسلام ایک ایسا دین ہے اور اسلام میں ایک ایسی چیز ہے کہ جو چیزیں لہ دی گئی ہیں قرآن کریم میں اللہ رب العالم نے فرما دیا ہے اور نبی کریم سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں جو ہے ان کی تصدیق کر دیا ہے تو پھر وہ اچھی لگیں یا نہ لگیں وہ ماننی پڑتی ہیں وہ ماننی ہم نے کیونکہ ہم نے کلمہ پڑا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دہرے اس کلمہ کے اندر اس دہرے کے اندر جو چیزیں جو دہرے کے اندر جب آجیں گے اور یہ قانون ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قانون ہے اس قانون کے تحت آپ کو جنگی گزانی اگر آپ نے امتی ہونے کا حق ادا کرنا ہے سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونا ہے یا مسلمان کلوانے کا جو آپ کے اوپر فرض ہے یہ حق ادا کرنا ہے تو جو کلمے کے اوپر جو چیزیں کلمے کے بعد جو چیزیں قانون جو لاغ ہوتے ہیں وہ سارے آپ نے کرنے ہیں وہ آپ کو اچھے لگیں یا نہ لگیں لیکن کوئی بھی مسلمان کلمہ جو ہے خواہ وہ کسی بھی علیہ بے پے نون سین سے ہو افکے سے ہو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر تو کوئی چیز نہیں ہے نا اس کے اوپر تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے اس لیے یہ شروع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے بہت سے واقعات ہے بہت جو کہنا مرضیت اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بھی پیدا ہوئی اس کے علاوہ بہت سے لوگوں نے دعوے کیے کوئی لہوری گروپ ہے کوئی فلانا گروپ ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آنا خاتم النبیین کہ میں ہی آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو اس لیے براہ کرم کسی کے باتوں میں یا میرا مطلبیں نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے نبوت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹھیک ہے بہت سے امریکہ میں ایک بھائی ہوتے ہیں وہ ان کے پاس ویڈیو میری جائے ایک کرسچن ہے سیالکوٹی منڈے کے نام سے ان کی آر ڈی ہے تو جی آپ دیکھیں اس کا کوئی ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے یہ یہ کیا پاگلپن تم بھی بات کرتے یار اے تو مقصر ویڈیو پاکستان کے خلاب ڈالتی ہو جی پاکستان میں اقلیت میں یہ ہے وہ ہے یار خدا کے لیے یاد میرا مطلب تم امریکہ پہنچ گئے ہو ٹھیک ہے لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں کی کیا معاملہ تھے کس بندے نے کس کو مارا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ کی اس طرح کی چیز ہے وہاں پہ کرسچن طب کا جو ہے وہ میرا مطلب ہے آپ پڑھتے ہو آپ اپنی چرچوں میں جاتے ہو ہر کسی کو ازادی ہے وہاں ٹھیک ہے ایک ادھا واقعہ ہو جانے سے کس کا یہ قتل مقصد نہیں ہے کہ میرا مطلب ہے آپ وہ کیا جائے تو دو سو دعا میں یا رکھئے گا اگر اچھے لگئے ویڈیو تو پلیز چینل کو سبکرائب بھی کرے گا اور فیس بک کو پیج کو فالو کیجئے گا دعا میں یا رکھئے اللہ حافظ سلام علیکم